کینیڈا میں ایک پچیس سالہ انڈین نوجوان نے اپنی بڑی گاڑی پولیس کی گاڑیوں کے اوپر چڑھا دی اور بھاگنے کی کوشش کی یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا ہے کنیڈین پولیس کے ساتھ اور یہ جو پچیس سالہ نوجوان تھا یہ کون تھا اس نے اپنی جو بڑی گاڑی تھی فورڈ برنگ کو وہ پولیس کی گاڑیوں کے اوپر سے گزار کر بھاگنے کی کوشش کیوں کی اور پھر پولیس نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ میں جلدی سے آپ کے ساتھ جو نہ ڈیٹیلز کی شیئر کرتا ہوں جو کہ ابھی سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا پر ایک بڑا ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ برامٹنگ کا ایک نوجوان تھا جس کا نام ہے رمن پریت سنگھ اور وہ جناب ایک چوری کی گاڑی لے کے جو کہ بہت ہی عالی شان لنجری گاڑی تھی برانکو ہے جی فورڈ برانکو ایس یو وی وہ جناب لے کے گھوم رہا تھا اور پولیس کو اطلاع ملی ایک مشکوک اور مشتبہ گاڑی کی پولیس نے وہاں پہ پہ پہنچی یہ علاقہ تھا ٹرنٹو کے پاس مسیس آگا ٹھیک ہے نا تو وہاں کے ایک مال پہ ویسٹ وڈ کا مال ہے وہاں پر یہ جب گاڑی پولیس نے دیکھی تو تین چار گاڑیاں جو ہے نا پولیس کی کاریں وہ اس کے اردگرد آ گئی اور اس کے سامنے کاریں کھڑی کھڑی کے پولیس والی باہر نکلے پولیس والے جب باہر نکلے تو انہوں نے ٹیزر جو ہوتی ہے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اسلحہ بھی تھا اور اس کی ونڈو کے ساتھ جا کے بات کرنے کی کوشش کی اب اس کی فوٹیج کی جو ریکارڈنگ ہے نا وائس کی وہ نہیں ہے کیونکہ یہ ساری سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے یا وہاں پر دودھ راز جو لوگ کھڑے تو انہوں نے بنائی ہے تو پولیس نے اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی یا اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نوجوان پچیس سالہ نوجوان رحمان پریت سنگھ اس نے جناب پہلے تو ویٹ کیا کیا میں کروں کیا چاند سیکنڈ کے لیے اس کے بعد اس نے جناب یہ ہائی گاڑی تھی اونچے ٹائروں والی تو اس نے دڑا دی کینڈا دیچے دیکھے سردار جی کارتے گی انہیں پنجی سالہ ہے جی پنجی سالہ سردار جی جی تو اسی پنجی سال دیچہ سانوں ناکمون جنا نیسے ہوں دا اور یہ جناب کینڈا میں جا کے ایک پچیس سالہ نوجوان حرکتے کیا کر رہا ہے یہ ہسٹری میں پہلی بارہ ایسا ہوا ہے کہ کسی انڈین نے اپنی گاڑی پولیس کی گاڑی کے اوپر چڑھا دی اچھا تو میں بات کہہ رہا تھا کہ پولیس نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان باہر نہیں آ رہا اور اس نوجوان نے کہا کہ جی تو اسی منو پھاڑ نہیں ساکتے اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا کہ گاڑی کا جناب وہ گیر لگا کے تو اس کو دھڑھانے کی کوشش کی اور گاڑی لٹرلی جو پولیس کی دو وینس ہی اس کے اوپر چڑھ گئی اور پھر اس کے بعد وہ ٹائر اس کے گھومنا شروع ہو گیا اور وہ گاڑی وہاں سے موو نہیں کر سکی کار پولیس کی جنب نیچے تھی کروزر اس کی کروزر اور جو اس کی گاڑی تھی برینکو وہ کار کے اوپر تھی تو بڑی ایک ہیر دنگیز یہ ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد پولیس نے اس نوجوان کو اسی وقت گرفتار کر لیا اور اس پر بہت سارے چارجز لگا دی گئے ہیں یعنی کہ کیسز بنا دی گئے ہیں ایک تو وہ گاڑی چوری کی تھی اس کی آر ایڈی سٹولن پراپرٹی تھی دوسرا اس نے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا تیسرا اس نے پولیس کی پراپرٹی کو ڈیمج کیا اور اس سے کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا اس طرح کافی افینس ہیں جو اس پچیس سالہ انڈین نوجوان کے اوپر لگا دی گئے ہیں اب اس پر دیکھیں بہت سارے سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں وہ تفسرے کار رہے ہیں کومنٹس کار رہے ہیں ایون کہ انڈیا کے اپنے لوگ کار رہے ہیں کہ اس کے رمان پریت نے کی ہے اگر یہ یو ایسے میں ہوتا تو وہ اس کو زندہ ہی نہ چھوڑ دیں کچھ لوگ جو کومنٹ کار رہے تھے وہ یو ایسے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں یعنی امریکہ میں اس طرح کی حرکت ہوتی تھا پولیس والے جو نا ان کا دماغ گوم جاتا ہے انہوں نے زندانی سی چھڑنا مار چھڑنا سی کہ بیکھی جائے گی یہ تو کریڈین پولیس ہیں انہوں نے پھر بھی بڑے پیاز حرام سے اس کو ریسٹ کر کے تو جیل بیج جائے حوالات میں اچھا یہ جناب واقعہ جو نا یہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں یعنی کہ اگر کسی بھی ملک کا نوجوان لڑکی لڑکا باہر کے ملکوں میں جاتا ہے خواہ سٹڈی ویزر پہ جاتا ہے خواہ ویزر پہ جاتا ہے یا وہ جاپ وہاں پہ جاپ کرنے جاتا ہے یا وہاں کا پرمننٹ ریزیڈنٹ ہے اس نے نیشنیلٹی لے لی ہے تو وہ اپنے ملک کا سفیر ہوگا اس کی شکل دے کے یہ کہا جائے گا کہ یار یہ پاکستان نہیں ہے یہ انڈین ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا یہ چاچے بھوٹے کا منڈا ہے ماسی چیز زیادہ زیادہ منڈا ہے کسی کو نہیں پتا باہر وہ صرف شکل سے یہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان نہیں ہے یہ انڈین ہے یہ چائنیز ہے یہ جیپنیز ہے یہ گورا ہے یہ کالا ہے ایکس وائی زیڈ یہ ایڈنٹیفکیشنز ہیں جو اللہ نے بنا دی ہیں تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس سے ساری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے اب یہ کوئی چھوٹی حرکت نہیں ہے یعنی کہ اگر پولیس کی جانب سے دیکھا جائے تو اس میں گاڑی میں شاید کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ سارے باہر آکے اس کو گرفتار کر نہیں کوشش کر رہے تھے کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا کسی کو ہٹ کر سکتی تھی تو اب جناب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب واقعہ جو نا یہ پولیس کی گلتی ہو سکتا ہے فلان کی گلتی ہو سکتا ہے لیکن نہیں یہ ایسی حرکت آپ نہیں کر سکتے کسی بھی ملک میں نہیں کر سکتے پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن تعاون تو وہ کرے نا کہ جس کو شکوکو شباعت کی بنیاد پر روکا گیا ہے اس لڑکے نے تو آر ایڈی گاڑی جانبوں چھینی ہوئی تھی کسی سے چھینی ہوئی تھی اچھا تو اسے اندازہ کرو کہ رمن پریدہ تسی اندازہ لاؤ کہ شوق وڈیوٹ ہے چوری کار لئی گاڑی پھر چوری بھی کار لئی تو انہوں تو بس کم حرام نہ چلا پولیس والے اگر آپ کو روک رہے ہیں یا جو اس سے پہلے پولیس والوں کو شک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے لگے تھے تو وہ بھی کوئی حرکتیں کی ہوگی نا کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری جو آس پاس کی گاڑیاں یہ اس سے پہلے بھی جو نا وہ تھوڑی سی ڈیمج ہوئی ہیں اس کی اوور سپیڈنگ کہہ لیں یا اس کی حرکتوں کی وجہ سے اور دوسرا مائنر انجرڈ بھی ہوئے ہیں لوگ جو اس کا شکار ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمن پرید کو کتنی سزا ہوتی ہے معافی تو بالکل ملنے والی نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ایک چیز میں آپ سب دوستوں کو بتا دوں جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلان لڑکا پاکستانی تھا فلان انڈین تھا فلان ایرانی تھا فلان افغانی تھا فلان بنگلہ دیشی تھا تو اس پہ غصہ نہ کیا کریں ٹھیک ہے نا آپ خامخواہ اس کے وکیل نہ بان جایا کریں کہ وہ جی پاکستانی منڈے دیو تیل الزام لاتا ہے وہ جی انڈین منڈے دیل الزام لاتا ہے بھائی جو کرتوت کرتا ہے نا اس کو ڈیفینڈ نہ کیا کریں اس طرح کی کالی بیڑے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی بدنام کرتی ہیں میں نے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یوکے میں جو کچھ انڈین ریسٹورنٹس ہیں اور جو کچھ باربر شاپس ہیں اور کچھ جو ہے نا وہاں پر کنوینین سٹور ہے ان کو جرمانہ کیا گیا ہے تو یہ میں نے اپنے پاس سے خبر نہیں بتائی یہ پورے جو نا گوگل پر سرچ کر لیں وہاں پر ایز ایسا ہی لکھا ہے جو وہاں کی جو نا وہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا جی تو آپ نے کہا جی انڈین ریسٹورنٹ ہے یہ خاص طور پر انڈین لوگوں نے کمنٹ کیے تھے یہ جی آپ نے انڈین کہا ہے اس کے مالک تو پاکستانی تھے حالان کسی کو نہیں پتا ہو سکتے ہیں کہ پاکستانی بھی اپنے جو ریسٹورنٹس ہیں انڈین پاکستانی ریسٹورنٹ لکھتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو تھے جس میں چھاپے مارے گئے ہیں اس میں آتے سے زیادہ تو کنفرم ہے جن کو میں جانتا ہوں اور وہ انڈین تھے بارت سے ان کا تعلق تھا تو بہت سارے لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے حالانا جانتے بھی نہیں ہیں کہ کہیں ہمارے ملک کا نام بدنام نہ ہو بھائی آپ کے ملک کا نام بدنام نہیں ہوگا وہ جو کالی بیڑے ہیں وہ ہی بدنام ہوں گے اگر جو اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ اچھے ہیں جو برے کام کر رہے ہیں وہ برے ہیں پردہ پاننا کچھ نہیں ہوں گا تو آپ ایسے لوگوں کو ڈسکرج کیا کریں انکرج نہ کیا کریں ان کا دفعہ نہ چوٹیاں صفانیاں نہ دین لاغ پیا کرو جو لوگ برا ہے اس کو برا کہیں تاکہ اس طرح کی جو آئندہ حرکتیں ہیں وہ نہ ہوں آئندہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں ٹھیک ہے نا اگر اس کے گار والے اس کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ جو اس کے کچھ بھی نہیں لاغتے کہیں کہ نہیں نہیں آگا بڑا چنگا منڈا تو پھر کام نہیں چلتا پھر یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی کالی بیڑے کالی کرتود کرتی رہیں گی آپ اور میرے جیسے لوگ جو نہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے جو اپنے فیملی کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے ملوک کو بدنام نہیں کرتے وہ بھی بدنام ہونا شروع جاتے ہیں ان کو بھی لوگ انگلی اٹھا کے جنب بات کرتے ہیں تو یہ چھوٹی سے اپ ڈیٹ تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کینیڈا میں کیسا واقعہ پیش آیا ہے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھت رہیے اللہ حافظ